کوہنمہ کا ایک قلعہ جو صدیوں پہلے پہاڑ جیسا دکھنے کے لیے سرخ مٹی اور پتھروں سے بنایا گیا تھا کوسک گاؤں ریاست کوسک کی راجتہا نہیں تھا جو اب پنجاب کے زلہ چکوال کا حصہ ہے شروعات میں ریاست کوسک مکڑاچھا اور مکھیالہ کے علاقوں پر پھیلی تھی قدیم زمانے میں سنٹرل ایشیا اور برسغیر کے درمیان قیمتی چیزیں یہیں سے ہو کر جاتی تھی اور افغانستان سے آنے والے حملہ آور اسی راستے کو اختیار کرتے تھے اس وقت پر راج تھا جنجوہ بنشی راج پوتوں کا لیکن کوسک اور اس کی تعمیر کے پیچھے ہے ایک لمبی کہانی جنجوہ اس علاقے کے قدیم رہشن ہی تھے ان کے پوروج کنوچ بھارت سے آئے تھے راج عمل جنجوہ بنش کے جدہ امجد مانے جاتے ہیں وہی اپنے پورے کمبے کے ساتھ کوہن مک میں آئے تھے قریب نو سو اسی اسوی میں وہ اس علاقے میں پہنچے وہ اپنا گھر کنوچ مہا بھارت کے ہیرو پانڈوز کی محبت میں چھوڑ کر کے ٹاس راج آئے تھے سمیہ کے ساتھ یہاں کے رہیشی بن گئے اور علاقے میں ریاست ملوٹ کی بنیاد رکھی ان کے پانچ بیٹوں میں ایک کا نام جہود تھا کہا جاتا ہے کہ جہود نے ریاست کسک کی بنیاد رکھی تھی جب اپنا قلعہ اور اپنی راج دھانی بنوانے کا وقت آ گیا تو انہوں نے اس علاقے میں تفتیش شروع کی ان کی نظر ایک پہاڑ پر پڑی جو ایک وشال منار کتنا الگ کھڑا تھا اس پر قلعہ اپنانے کا مطلب تھا اس بڑے پہاڑ پر لاکھوں ٹنچ چٹانوں کی کٹ آئی شروع ہو گئی انسان اور پہاڑ کے بیچ جنگ یہاں کے مقامی سنگتراش ان پتھروں کے بڑے اچھے جانکار تھے انسانی ذہن اور معمولی اوزاروں سے شروع ہوا میگا پروچیکٹ یہ لوگ پتھر کو ٹھوک کر اس کی وائبریشن کی آواز سنتے جس سے انہیں پتہ لگ جاتا کہ چٹان میں فالٹ کہاں ہے مطلب چٹان میں پڑی وہ دھراد جو اسے کمزور بناتی ہے ان لوگوں نے آواز سن کر چٹانوں کے دھرادوں کا پتہ لگانے کا ہنر پیڑیوں سے سیکھا تھا دیرے دیرے ان کے ہنر پہاڑ کو کٹ کر ایک نیا آکار دے دیا ان کے علاوہ اور ایک خاص طبقہ تھا جو ایک دوسرے کام کا ماہر تھا بھاری چیزوں کو اٹھانے میں ماہر تھے جو ڈنڈا ڈولی اور زنجیروں کی مدد سے بھاری سے بھاری سمان بھی ٹھو سکتے تھے انہوں نے لکڑی کے بنے ریمپ کے ذریعے قلعہ بنانے کے لیے لاکھوں ٹن پتھر اوپر پہنچائے اور قلعہ کی تعمیر کو انجام تک پہنچایا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس عمارت کی کوئی ڈرائنگ یا نقشہ نہیں تھا اس کی سٹرکچر انجنرنگ شاید ان کی اپنے ذہن کا نتیجہ تھی آرکیٹیکچر کا یہ بے مثال نمونہ پورے پہاڑ پر پھیلا ہوا ہے جنوبی اور مشرقی دیواروں کی بلندی دو سو ستر فٹ ہے جانب شمال دو دروازے ہیں اس قلعے کے الگ لگ لیولز پر کئی حصے بنے ہیں ایک کے بعد ایک کئی دیواریں اس قلعے کی حفاظت کرتی تھی قدرتی طور پر موجود چٹانیں دیوار کا کام کر رہی ہیں اور یہ قدرتی دیواریں ہیں ان چٹانوں کے اوپر بھی سرک پتھر سے قلعے کی دیواریں تعمیر کی گئی ہیں یہ آپ نیڈ پتھر سے بنا ہوا یہ بیچ میں مٹی استعمال کی گئی ہے یہاں کی ہی مقامی مٹی ہے یہ چونہ مکس کر کے دشمن کو قلعے سے دور رکھنا سب سے ضروری کام تھا اس کی موٹی دیواریں توپ کے گولوں کا بھی سامنا کر سکتی تھی چاہی جنگی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ دور تک نگرانی کے ایک مہارت بھی دیتی تھی محل خوبصورت باغ مندر اور کونے اور خوبصورت امارتیں اس کی شان تھی لیکن اب وہ کھندر بن چکے ہیں یہ کوئی کمرہ ہے جس کے اندر ہم کھڑے ہیں اس کے چاروں طرف دیواریں ہیں اور نیچے یہ علماریاں نظر آ رہی ہیں اب ان میں مٹی بھر چکی ہے غالباً جو چھت کا مٹیریل تھا وہ بیچ میں ٹوٹ کے گر گیا ہے یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ علماریاں دور میں استعمال ہوتی ہوگی اس قلعے کے سب سے بلند حصے پر ایک مندر تعمیر ہے جو کے وقت کے ساتھ ساتھ کھندر بنتا جا رہا ہے سامنے مندر ہے مندر کی سیڑھی ہیں دیواروں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چننے کا پلستر ہوا ہوئے یہ ہم آگے ہیں چاروں طرف سے گھوم کے دکھاتا ہوں سورک پتھر مقامی مٹی چننہ استعمال ہوا ہے اس کو بنانے میں بھی اور اس کے پلستر میں بھی میں اندر وازہ اور یہ ہم اندر کے اندر آگئے ہیں کافی کچھ مٹیریل نیچے پڑا ہو گئے چھت میں بھی سراخ ہو گئے ہیں چھت میں چھوٹے گول پتھر میں اراب ڈارٹ ڈال کے بنائے گئے ہیں یہاں کس بھگوان کی پرستش ہوتی ہوگی اس کے بظاہر کوئی یہاں پہ ثبوت نظر نہیں آرہے پینٹنگز ہیں لیکن بہت مددم کہ ان سے کچھ اندازہ نہیں کیا جا سکتا دیواروں پر موجود پینٹنگز وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چکی ہیں یہ مندر ایک پتھروں سے تعمیر شدہ چپوترا پر بنا ہے جس کے شمالی سمت ابھی بھی محفوظ ہے مگر جنوب والی سمت ختم ہو چکی ہے اور جنوب والی سمت مندر کی امارت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور مندر کی امارت میں دھرارے پڑھ چکی ہیں اور ممکن ہے مندر کی امارت کے درمیان شیو لنگم بھی نصب ہو میرے خیال میں یہ شیو مندر ہو سکتا ہے کیونکہ عمومی طور پر ہندو قلعوں پر مہا دیو یعنی شیو جی اور ماتا پاروتی کے مندر بنائی جاتے ہیں دس صدیوں سے بھی زیادہ عرصے میں کئی حملہ آوروں کا سامنا اس قلعے نے کیا جلال الدین فروز شاخل جی نے بھی اس علاقے کے جنجووں کا خون بہایا اس قلعے پر امیر تحمور بھی حملہ آور ہوا آخری دفعہ مہر راجہ رنجیت سنگھ نے خود اس کا محاصرہ کیا اسک کے یہ راجپوت اپنی موت کو گلے لگانے جنگ کے لیے نکلے راجپوتانہ خون کی یہی شان تھی راجہ مل نے اسلام قبول کر لیا تھا رنجیت سنگھ کی آمد تک اس کی اولاد میں سے سلطان فتح محمد اس علاقے کا حکمران تھا رنجیت سنگھ نے قلعے کا محاصرہ جاری رکھا اور سر توڑ کوششوں کے باوجود اس کو فتح نہ ملی جس سے آپ اس قلعے کے ناقابل تسخیر ہونے اور جنجوہ راجپوتوں کی بہادری کا اندازہ کر سکتے ہیں چھے ماہ کے بعد خوراک اور پانی کی کمی نے سلطان محمد خان اور رنجیت سنگھ کو سمجھوتا کرنے پر مجبور کر دیا اور سمجھوتے کے تحت سلطان فتح محمد خان دوسرے علاقے ہرنپر میں چلے گئے اور ان کی وفات کے کئی برسوں کے بعد ان کی اولاد کی اپنے علاقے میں واپس ہوئی جو کہ کسک کے قریبی گاؤں لہر سلطان میں آباد ہیں جنجوہ سردار سلطان فتح محمد خان جس کی اولاد اس گاؤں میں آج بھی مجود ہے ان کی بہادری کی داستانے آج بھی کسک کے قلعے میں گونجتی ہیں